آپ لوگوں کو میڈیا کے لوگوں کو یہ کہنا پڑے کہ آپ ان کی بوڈی لینگویج کو نہ بتائیں آپ کو میڈیا کے لوگوں کو یہ کہنا پڑے کہ آپ یہ نہ بتائیں کہ خان سب کو کس حالت پر رکھوائیں لیکن عوام اس عوام جس نے امران خان کو غورت کیا تھا اس پر ایک ایک دن کیا ایک ایک لمحہ باری ہے کہ خان ہماری خاطر جہنم جیسی جیل برداش کرے اور ہم یہاں پر باہر آزادی کا ساس رہیں تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ پھر جیل بھرنا شروع کر دیں آج کار آباب کا دشمن گواہی دے رہا ہے جن کا لیڈر سات دن بعد جدہ بھاگ گیا تھا بمے اہلو یاد وہ بھی اشاش کر اٹھیں کہ کیا لیڈر ہے ایک سال ہو گیا اور اپنی عوام کے ساتھ اپنے کارکنان کے ساتھ جوہے وہ اندر بند ہے اور جیل کاٹ رہے اور اندر سے جب اس کو کوئی سوال پوچھے تو اس کو فکر ہوتی تھی کہ جی آلیا کا چھوڑ دے میرے باقی حسیلان کو چھوڑے میرے کارکنان کو چھوڑے میرے ساتھ جو سموک کرنے کرے انہوں نے کبھی کمپلین نہیں کی ہے میڈم فوجی عدالتوں میں کیا ٹرائل ہونے کا خان صاحب کا خطیا ہے میں پہلے میں صرف اتنا بتا دوں کہ اس کے یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا لاؤ نے کیا کہا ہے لاؤ نے کیا بتایا ہے آپ کو اس کے لیے ٹرائل ہونا ضروری ہے اب یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے ان کے پانچ نٹری بیچ کا آرڈر ہے ایسے تو اس ملک میں نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے ہمیں تو یہ پتہ چلتے جو ان کو ایز سابق وزیراعظم سہولیات دینی چاہیے وہ تو چھوڑ دیں جو عام کرمینلز کو سہولیات دی جاتی ہے وہ خان صاحب کو نہیں دی جاتی لیکن میں اتنا کہہ رہی ہوں یو این کی بڑی کمیٹی کی ریپورٹ پڑھ لیں یہاں پر امریکن کانگریس آپ کو کیا کہہ رہی ہے کر کے دیکھ لیں اس کا نتیجہ جو یہاں پر ہوگا لیکن میں ایک بات کرو ہم جیلوں میں گئے ہیں ہمیں اندازہ ہے کہ اب ہمیں جیل ریپورمز بھی کرنی چاہیے جو ڈیشئر ریپورمز بھی کرنی چاہیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم صرف اتنا چاہیں گے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے خوادین کے اگنس جو کسی ایک پارٹی کے اگنس یہ آئندہ نہ ہو اور جیل کو میں صاف آج آپ کو برادوں کہ لوگوں سے آپ نے جیلوں کا ڈر نکال دیا ہے لوگوں میں آپ جیلوں کا ڈر نہیں گا ہے لوگ صرف اتنا سمجھتے کہ انہیں اپنے حق کی آواز اپنے حق کیلئے آواز اٹھانے ہیں آپ کل پی ڈیو ڈی کے مظاہرین کو دیکھ دیں آپ یوٹیلیٹی سٹور کے مظاہرین کو دیکھ دیں پھر آپ کو یہ نکالنا پڑا کہ جی سرکاری ملازمین پر بھی آپ نے ایک دفعہ دوبارہ شکون مارا کہ جی وہ ٹویٹر یوز نہیں کر سکتے ڈکٹوک یوز نہیں کر سکتے ہوتا ہے جو فارم فورٹی سیون سے مسلط ہے وہی آمریت جو زیا کی پیداوار ہے آج تک ان کے اندر سے وہ آمریت کا کیلہ نکل نہیں رہا ہے یہ صرف اتنا ہوتی عوام کی آواز پسندے عوام رہے ہمیں چھوڑ دے ہمارے سیدھے ہو رہا ہے اس پارٹی کے کارپنوں نے اس پارٹی کے لیڈران نے ہمارے وزیر آزم نے وہ سب کچھ برداشت کی ہے وہ پارٹی جیسے آپ ممی ڈیڈی پارٹی آج چٹان کی طرح کھڑی بھی ہے اور آپ کے سامنے بھی اور ہمارا لیڈر عوام کے سامنے سوکر ہو بھی ہے آپ جتنا توڑنے کی کوشش کریں گے وہ پورے نظام کو اس وقت ایکسپوز کر کے کھڑا ہے اور وہ یہ کہتا ہے میں ڈٹ کے کھڑا اور اس کے ساتھ پوری پاکستانی عوامیہ ہم سب ڈٹ کے کھڑا جیل کے بارے میں بطاری حکومت کے عمران خان کو بقیادہ طور پر منشیات سپلائی کی جاتی ہے مل رہی ہے بقیادہ تو ہیروین اور کوکین آپ بھی جیل میں رہے کے آئیں ہیں ایسے واقعات ہیں جیلوں میں منشیات اس طرح کی فضول بات کرنے سے پہلے حکومت کو ریزائن کر دیں اس حکومت کی تو رٹ ہے ہی نہیں اس کے بعد ایسی ساری باتیں کرتے بیسیکلی یہ اپنی اپنی ہی چیزوں کے اوپر یہ میں کیا ہی کہوں اپنی باتوں کو کانٹرڈک کرے حالانکہ میں نے تو رانہ سلاللہ کی اسکیٹمنٹ سنی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ خادصہ تو بہت بہادری سے جیل پرداشت کر رہے ہیں اور آپ نے کل اختر نیکل صاحب کا بھی دیکھئی ہے کہ ایک شخص کھڑا ہے پورے نظام کے ساتھ اس کے ساتھ تو یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اور ایسے تو چھوٹی بند بکا رہے ہیں دیکھوٹی باتیں کھڑا ہے